ہم جب اجمیر معلہ جائیں وہاں جا کے یہ نہ بولیں کہ خواجہ بابا بیٹا دی دی خواجہ بابا مکان دی دی طریقہ یہ ہے کہ خواجہ بابا جہاں آرام کر رہے ہیں ان کی قبر مقام میں مستجاب ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے مینہ مزدلفہ عرفات مستجار اور حتیم باب کعبہ صفہ مروہ ملین اخسرین بقی وحد یہ سب مقاماتیں مستجابات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن یہ ساری جگہیں عرب شریف ہیں انڈیا میں نہیں ہیں مگر آلہ حضرت نے اپنے والد کی ان تمام جگہوں کے آگے ایک جگہ کا اشارہ کیا کہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے روزہِ غریب نواز جہاں دعا قبول ہوتی ہے صبحان اللہ صبحان اللہ جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک لاکھ قوالیاں ایک طرف اور جو ایک لاکھ کہانیاں گڑھتے ہیں وہ ایک طرف رضا کا یہ ایک فتوہ ایک طرف ہے اس فتوے کو سننے کے بعد غریب نواز کے روزہ انور کی حاضری کا جذبہ پیچہ ہی ہو جاتا ہے کہ ہم منہ مزدلفہ عرفات نہیں دیکھیں کم سے کم اجمیر تو جا سکتے ہیں آلہ حضرت نے کہا وہاں دعا قبول ہوتی ہے یہ بالکل تجربے سے ثابت ہے دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے اب وہاں جانے کے بعد یہ نہیں کہنا ہے کہ بابا بیٹا دی دی بیٹی دی دی یہ اور بات ہے کہ غریب نواز زندہ ہے اپنی قبر میں اللہ کے ولی مرتے نہیں جو زندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے قانونن جائز ہے لیکن آلہ طریقہ یہ ہے کہ غریب نواز کے وسیلے سے اللہ رب العصد سے دعا مانگیا ہے الہی غریب نواز کی تربت پرنور کا واسطہ ہے تو مجھے علم دے دے غریب نواز کی آرامگاہ کا واسطہ ہے تو مجھے بیٹا دے دے غریب نواز کی خدمات دینیاں کا واسطہ ہے تو مجھے سامنے والا پلوڈ عطا کر دے غریب نواز کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ رب العزت سے دعا مانگے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں جوتے کا تیسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے ربِ قریم سے مانگا کرو شرکی کی ساری جنے کٹ جاتی ہیں جب ہم اللہ کے ولیوں کی قبر کا وسیلہ اللہ کو دے کر اللہ سے بھی مانگتے ہیں مگر بہت ساری جوہلہ وہ کہتے کیا ہے ایک لاکھ ولی ہیں تو سب سے مدد مانگتے ہیں چھجو بابا المدد مراد بابا المدد ڈبو بابا المدد فانا بابا المدد توسیر میاں المدد اسجد میاں المدد غیر آمتون فانا فانا فرطاقیر میاں المدد یہ جو ہے اچھا نہیں ہے اس پر دوسرے لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع ملی جاتا ہے اور ایسا نہیں کہ سارے لوگ غریب نواز ہو جائیں سارے لوگ آلہ حضرت ہو جائیں سارے لوگ غصے آزم ہو جائیں کوئی فرق تو ہونا چاہیے غصے آزم سارے ولیوں کے سردار ہیں غریب نواز ہندوستان کے سب سے بڑے داعیے کبیر مبلغ آزم ہندوستان ہیں تو ہر ولی کو اس کے خانے میں رکھنا چاہیے اور جب سب سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے مدد نہیں مانگنی چاہیے ان کے لیے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلم کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو مرجع خلائق بنا دیں اللہ ان کی قبر کو مقام مستجاب بنا دیں وہ تو غیر مسلم لوگ ہیں سورج کو دیکھا مدد کیجئے چاند کو دیکھا مدد کیجئے پتھر کو دیکھا مدد کیجئے درخت کو دیکھا مدد کیجئے جانور کو دیکھا مدد کیجئے اب سب سے مدد مانگتا ہے اب کس کس سے مدد مانگے گا جس میں شکی دیکھتا ہے تھوڑی سی اسی کو بہتگار سمجھتا ہے پتھر کے سامنے چھوچندر کے سامنے بندر کے سامنے ندی کے سامنے نالے کے سامنے گائے کے سامنے صاحب کے سامنے چھوٹی کے سامنے کیا نہیں ہے اس کے ہاتھ کس کو خدا نہیں بنا ڈالائی لوگ کہیں دیکھیں ہاتھی کو پوچھتا ہے کہیں لوگ گائے پوچھتا ہے کہیں چھوچندر پوچھتا ہے کہیں لوگ سام پوچھتا ہے کہیں لوگ پہاڑ کے سامنے ہاتھ جوٹے کھڑے ہیں کہیں سورج کے سامنے کہیں چاند کے سامنے کہیں آسمان کے سامنے کسی آدمی کے سامنے سب بیل کو لے کے گھوم رہا ہے کہ یہ بیل تقدیر بتاتا ہے یعنی کس کس کے سامنے یہ پیشانی زلیل نہیں ہوتی جہاں دیکھا جس کو دیکھا تھوڑی سی طاقت اس میں دیکھی اسی کے سامنے چھپ گیا میں کہتا ہوں اسلام لانے کا سب سے بڑا فائدہ جنت میں تو وہاں جانا ہے لیکن اس دنیا میں سب سے بڑا فائدہ فوری یہ ملتا ہے کہ جو پچاس جگہوں پہ اپنے سر ٹیکتا تھا جو ہزاروں چیزوں سے مدد مانگتا تھا جہاں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کوئی مسجود نہیں سوائے اللہ کے اتنا کہا اس کی فکر بے چین ہونے سے بچ گئی لاکھوں اور جگہوں پہ زلیل ہونے سے پیشانی بچ گئی انتشار خیالی سے وہ بچ گیا اب کسی جھاڑ کے سامنے سر نہیں ٹیکا جائے گا خدا واحد کے سامنے پیشانی ٹک گئی بے شمار جگہوں پہ پیشانی ٹکنے یہ اسلام لانے کا سب سے بلا بینیفیڈ ہے کہ آدمی آدمی چونکہ اشرف المخلوقات ہیں آدمی سب سے سپیریئر ہیں آدمی تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں فرشتے کے پاس شہوت نہیں مگر انسان کے پاس شہوت ہے جس کے پاس گناہ کرنے کی خواہش ہو اس کے بعد و گناہ سے بچ جائے یہ کمال کی بات ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں اس کے پاس گناہ کی چاہت ہی نہیں ہے اس لئے تمام مخلوق میں سب سے اشرف یہ انسان ہے اس کو گناہ کی خواہش ہے کھانے کی خواہش سونے کی خواہش عورتوں سے ملنے کی خواہش سونا چاندی جمع کرنے کی خواہش دھیر لمبی زندگی گزارنے کی خواہش یہ ساری خواہشات کا مجموعہ انسان کے سینے میں ہے یعنی تمام خواہشات اس کے سینے میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو زنہ سے بچائے اپنے آپ کو شراب سے بچائے اپنے آپ کو مالِ حرام سے بچائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو دنیا کی چاہت سے بچائے یہ اگر بچا لیا تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے چونکہ فرشتیں نوری مخلوق ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں ان کو شادی کی خواہش بھی نہیں ہیں اگر کھاتے پیتے نہیں ہیں اور پھر وہ حرام سے بچتے ہیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے نوری مخلوق ہیں چونکہ کھانا پینا ہی نہیں کھانا پینا تو انسان کو آئے اب جب ان کو بھوک لگتی ہے سامنے حرام کا پیسہ ہے مگر یہ انسان بھوکا رہتا ہے مگر حرام کے کروڑوں روپے پہ دھوک دیتا ہے تب فرشتے بھی اس کی اس قیفیت پہ رشک کرنے لگ رہے ہیں کہ سامنے موجود ہے مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے حرام کو ترک کر دیا ہے یہ ہے خواہشات ہے مگر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا ہے سامنے ایک خوبصورہ اٹھارہ سال کی جوان لڑکی ہے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ان کو بار بار دیکھوں کیونکہ دیکھنے کی چیز ہے اس کے آگے خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں لیکن اللہ کا ڈر سامنے آتا ہے نہیں ایسا کرنا ہمارے لئے حرام ہے میں نہیں کروں گا خواہش ہے لیکن اس کے باوجود یہ بچ گیا اپنے آپ کو بچا لیا یہ وہ مقام ہے کہ فرشتے اس کی تعریف آسمان پہ کر دیں اور قیامت کے دن اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے کون نوجوان قیامت کے دن سات ایسے خوشنصیب ہیں جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن نہ کوئی درخ نہ کوئی دیوار نہ کوئی گھر نہ کوئی مکان یہاں تو گرمی بیچین ہو گئے گرمی سے بچنے کے لئے درخ کا سایہ ڈھوڑنے لگے گرمی سے بچنے کے لئے مکان کا سایہ ڈھوڑنے لگے مگر قیامت کا دن تو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سارے درخت مسمار کر دیے جائیں سارے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے زمین پرپٹ میدان ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگا وہاں صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ اس سایہ میں جگہ جن خوشنصیبوں کو ملے گی اس خوشنصیب میں ایک خوشنصیب وہ ہے رجول دعت ہو امرعتن ذات و منصبیوں و جمال تال انی اخاف اللہ یعنی وہ شخص جس کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت دعوت زنا دے لیکن اونچے خاندان کی ذات و منصبیوں و جمال تواف کے کوٹے پہ جو عورتیں رہتی ہیں وہ تو زلیل کیڑے سے بتر ہیں وہ صرف سج ستھج کر اپنے چہرے کو میک اپ کر کے آنے والے گراہک کو دعوت دیتی ہیں ورنہ اندر سے سر سے لے کے پاؤں تک اس کا پورا جسم بیماری کا مجموعہ ہوتا ہے جو اس کے قریب چلے جائے اس کی نسلیں تباہ ہو جائے ہیں آج ایڈز دنیا میں پڑ رہا ہے توافوں کے پاس جانے کی وجہ سے آج آدمی نامردی کا مریض ہو رہا ہے توافوں کے پاس جانے کی وجہ سے ایک شخص کسی بیہار کا خود مرا ان کے دو تین بیٹے مر گئے سب سنکرمیت ہو گئے یعنی وہ ایڈز کا مسمون کیڑا پورے گھر کو تباہ ہو برباد کر کے رکھ گئے ہیں چونکہ ان کے پاس ہزاروں ترک کے لوگ جاتے ہیں تو اس حدیث پاک میں ان توافوں فاہشہ عورت کا ذکر نہیں جس کا پیشہ ہے اپنی عزت بیج کر کے دو روپے کمانا کہتے ہیں کہ یعنی وہ مرد جسے اونچے خاندان کی خوبصورت عورت دعوت دے اونچے خاندان کی پردے میں رہنے والی خوبصورت عورت جس کی طرف اکثر لوگوں کا میلان ہو جاتا ہے چونکہ ان کا پیشہ یہ نہیں ہے اب اگر وہ ان کو دعوتیں زنا دے مگر اس کے باوجود یہ کہے کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا چونکہ یہ کام بہت مشکل ہے کروڑوں میں کوئی کوئی اس کام سے بچ سکتا ہے اس گھڑی سے کہ اونچے خاندان کی خوبصورت عورت ان کو زنا کی دعوت دے اور یہ اپنے آپ کو بچا لے چونکہ یہ کام مشکل ہے اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمارے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا چونکہ دنیا میں یہ انہوں نے بہت مشکل کام کیا ہے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے سبر اور ضبط سے کام لیا ہے اس لئے اس کا انعام بھی بہت بڑا ہونا چاہیے وہ بڑا انعام یہی ہے کہ کروڑوں لوگ گھردن اور ناک اور سر تک پسینے میں ڈوبے رہیں گے ایک ایک بون پانی کو ترسیں گے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اکلوتے بیٹے کو ماں دیکھے گی تک نہیں سب اپنی اپنی فکر میں رہے گی بچے اپنی ماں باپ سے بھاگیں گے ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اس سنکٹ کی گھڑی میں اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا جس کو دنیا میں اونچے خاندان کی حسین عورت دعوت بدکاری دے مگر یہ اپنے آپ پر سبر کا پتھر رکھ کر سیلک کنٹرول کرتے ہوئے کہے انہی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ماں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ اس خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس لئے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا جو کہ آج آدمی بے لگام ہوگئے ہیں نہ کھانے پر لگام ہیں نہ سونے پر لگام ہیں نہ خواہشات پر لگام ہیں تیجہ چالیسوان برسی لنگرِ غوثیہ لنگرِ خاجہ لنگرِ حسین یعنی ہمارے ہاں تو بے شمار لنگرہ چل رہے ہیں اور صاحب کرس تو ہمیشہ ہوتا ہے لنگر چل رہے ہیں صرف کھانا ہے اور سونا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے پہلے لوگوں کو مہینے مہینے تک کھانا نہیں ملتا تھا جوکی روٹی سال سال پر لوگ کھاتے تھے آقا دوجہ علیہ السلام کی سیرت کے چپٹر میں آیا ہے کہ سیدہ آئیشہ فرماتی ہے رائیت الحلال سم رائیت الحلال الاخرہ میں چاند دیکھتی دوسرے مہینے کا چاند دیکھتی تیسرے مہینے کا چاند نکل جاتا شہرین متتابعین لگاتار دو مہینی گزر جاتے مگر حضور کے گھر والوں کی چھولے میں آگ نہیں سلکتی تھی خجور اور پانی پہ گزر بسر ہوتا تھا تو یہ سادگی کونین کے مالک و مختار کے گھر کی اور آج ان کا غلام کھانے کے نام پہ اتنے سارے آئیٹم پیدا کر دیئے ہیں کہ صاحب امام حسین ایک بار شہید ہوئے اور ہم اس کو ہر بار ہر محرم کی دستاری کو شہید کرتے ہیں ہاں ان کا تیجہ مناتے ہیں ان کا چالیسوں مناتے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بتا دے کہ وہ اپنے باپ کا تیجہ ہر سال مناتا ہو وہ اپنے باپ کا دسوں ہر سال مناتا ہو سارے سماج کے لوگ مون نوچ لیں گے اس کا تیجہ کا مطلب تین دن کے بعد جو اسالے سواب کی محفل ہوتی ہے وہ ہے تیجہ دسوں کا مطلب انتقال کے دسویں دن جو محفل اسالے سواب منقض ہوتی ہے وہ ہے دسوں انتقال کے بعد بیسویں دن جو محفل اسالے سواب منقض ہوتی ہے اس کا نام ہے بیسوں مرنے کے بعد انتقال کے بعد جو چالیسویں دن پہ محفل ہوتی ہے اس کا نام ہے چالیسوہ اب اس کے بعد اگر منانا ہے ہر سال تو برسی ہے یعنی میرے باپ کے انتقال کے ایک برس ہو گئے یہ دوسری برسی تیسری برسی چوتھی برسی پانچوی برسی چھٹی برسی اکھاونہ برسی یہ تو چلے گا ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب ہر سال تیجہ ہو ہر سال دسوہ ہو ہر سال بیسوہ ہو ہر سال چالیسوہ ہو جب ہمارے باپ کا ہر سال دسوہ نہیں ہوتا ہے تو امام حسین تو شہیدوں کے سردار کا نام ہے وہ تو زندوں کے امام کا نام ہے پھر یہ جو زندہ ہے ان کا دسوہ کیسا ان کا تیجہ کیسا اور ہر سال تیجہ کیسا اس کا مطلب ہے کہ مہارم کے دستاریخ امام حسین قتل ہوگا ہے اب تین دن کے بعد تیجہ کرنا ہے دس دن کے بعد دسوہ کرنا ہے پتہ نہیں سنیوں کی کھوپڑی کہاں چلی گئی یہ رافیزیوں کی ایک غلط ریت ہے یہ سیاہوں پیدا کیا ہوا ایک غلط طریقہ ہے ایسی قبول کر لیا اہلِ بیت کی محبت میں کوئی بولنے کی حمد نہیں کیا کہ اہلِ بیت کی محبت یہ ہے امام حسین کو ہر بار دستاریخ کو فرضی کروالا مدفن کیا جا ہر سال وہ شہید ہوتے وہ تو ایک بار شہید ہوئے ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گئے اور خسین آزم زندہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گئے اسے مردہ مت کو وہ زندہ ہے ابھی زندوں کا تیجہ کیسا زندوں کا دسوہ کیسا زندوں کا بیسوہ کیسا میں نے ایک فکر دی ہے ایسا نہیں کہ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر ایک فکر دے رہا ہوں کہ صاحب لوگ سوچے سمجھے بغیر کیا کر رہے ہیں روزانہ امام حسین کی محفی ہو روزانہ قرآن قانی ہو روزانہ اسال سواب کی محفی المنقید ہو روزانہ ان کی شان شہادت پہلی بیان کیا جایا کوئی حرج کی بات نہیں مگر تیجہ کے نام پہ نہیں دسوہ کے نام پہ نہیں چالیسوہ کے نام پہ نہیں حسین کے نام پہ ڈیلی محفیل ہو روزانہ آدمی قرآن پاک پڑھ کے ان کی عروف کو سواب پہنچا ہے لیکن دسوہ تیجہ یہ راقیزیوں کا دیا ہوا ہے السنی اس کا طریقہ اپنائے گا جو صدیق کے اکبر کو گالی دیتا ہو جو فاروق کے آزم کو مومن نہیں سمجھتا ہو جو عثمان غنی کی توہین کرتا ہو جو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم مسلمانوں کی کروڑوں ماں ہیں جن کے پاؤں کی دھول پہ قرمان اس مقدس ماں کو کالی دیتا ہو اس کے نام پہ فلمیں بناتا ہو ہم اس کے طریقے کو قبول کر لیں ایسا کبھی نہیں ہوگا صدیق کے اکبر سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے حضرت مولا علی ان کے پیچھے دو سال تک نماز پڑھتے رہے مولا علی نے ان کو اپنا امام مانا حضرت عمر فاروق کے پیچھے تس سال مولا علی نماز پڑھتے رہے عمر فاروق امام حضرت مولا علی ان کا مختدی حضرت عثمان غنی ان کے ساڑھو بھی ہیں حضرت عثمان غنی خلیفہِ سوم ہیں عثمان غنی مولا علی کے امام بھی ہیں بارہ سال تک مولا علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ان کو مولا علی کی محبت کی آرم میں کالیاں دینا ان کو مومن تک نہیں سمجھنا ان کی ریتی رواز کو مقنانے کیسا کبھی نہیں ہوگا اور آج جو رافیت کے اثر سے جو سنیوں کا ایک کمزور طبقہ جو دو چار روپیہ کمانے کے شوق میں اس سیٹھوں کے پیچھے تلوہ چاٹتے ہوئے امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہتا ہو ان کو گالی دیتا ہو ان کو اہلِ بیتِ اتھار کے قاتلوں میں شمار کرتا ہو تو وہ شخص بھی اہلِ سنت و جماعت کا نہیں ہے وہ شخص تاریخ پڑھ کے جہنم کے قریب تو جا رہا ہے مگر حدیث پڑھ کے وہ جنت کے قریب نہیں ہوتا امیرِ معاویہ صحابی رسول ہیں مسلمانوں کے ماموں ہیں وہ قاتبیں وہی ہیں جب نو علیہ السلام کا بیٹا جو اولوالعظمِ رسول ہے ان کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے کافر ہی مر سکتا ہے تو اگر ایک صحابی رسول کا بیٹا اہلِ بیت کا قاتل ہو کے فاسق و فاجر ہو جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے باپ کا کیا قصور ہے جس طرح جناب نو علیہ السلام اولوالعظمِ رسول ان کا بیٹا کافر کا کافر رہا آپ سمجھاتے رہے نہیں مانا پانی میں ڈوب گیا جہنم کی آگ میں صدا کے لئے جلنے کے لئے چلا گیا جب بہت بڑے رسول کا بیٹا کہ حالتِ کف میں رہ کے جہنمی ہو سکتا ہے باپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھ سکتا ہے تو ایک صحابی رسول کا بیٹا اگر دنیا کے تخت و تاج کی چاہت میں اہلِ بیت کا قاتل ہو کے اپنی آخرت میں آگ لگا دے تو باپ کا کیا قصور ہے صحابی رسول کا کیا قصور ہے اس لئے مسئلہ کے آلہ حضرت جس کی وقالت حضور تاریخِ ملت تاریخ زندگی کرتے رہے حضور تیغلی شاہ رحمت اللہ لے جس مسئلہ کے آلہ حضرت کو بیل گاڑی پر بیٹھ کر گھر گھر ہر محلہ محلہ محفیلِ ملاد پڑ کے ہر محلے تک پہنچاتے رہے جو بڑی سے بڑی کانفرنسیں کر کے پورے اس زون کو ترہد ترہد کی وزن کو انہوں نے وحابیت کی مسئلہ آمدیوں سے بچایا اور مسئلہ کے آلہ حضرت کا چراک ہر گھر میں جلایا اس فقیر اور ترویش کا احسان ہے جنہوں نے مہتی سے آزم ہندو کو بولا کے تقریر کروائی جنہوں نے سرکار مفتی آزم کو بولوا کے پورے علاقے میں مسئلہ کا کام کیا اور خود ایک صوفی پر کر درویش پر کر صوفیوں کے طرز پر عمل کر کے غریبوں کی جھوپڑی میں مانداروں کے محل میں جا کے مسئلہ کے آلہ حضرت کا پیغام پہنچایا تو بابا تیغ علی مسئلہ کے آلہ حضرت کے بڑے سچے پرچارک کا نام ہے اللہ نے اس ویشالی کی زمین سے اٹھا کر وہ شہرتوں کے آسمان پہ پہنچایا ہے پورے ہندوستان میں کہ ہم لوگ کیرالہ جاتے ہیں وہاں بابا تیغ علی کا بورٹ لگا رہتا ہے ہم لوگ کرناٹک جاتے ہیں وہاں ویشالی کے کسی آفی کے بابا تیغ علی فیضان تیغی کا بورٹ لگا رہتا ہے چھتیس گھڑ میں فیضان تیغ علی کے نام پہ کونفرنسیں ہو رہی ہیں بمبئی میں ابھی دعوت آئی کل پر سوں کہ بابا تیغ علی کے نام پہ ایک مجلس ہو رہی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں میں نے کہا اتفاق سے میں خالی نہیں ہوں صاحب بابا تیغ علی ایک درویش کا نام تھا وہ سیشالی کے زمین سے اٹھا مسلقِ آلہ حضرت کی خدمت کیا اللہ نے اتنی بھلندی دی دی کہ آج ہندوستان کے سارے اسٹیٹس میں چھائے ہوئے ہیں اب تیغی سلسلہ ایک ہندوستان کا ایک بڑا سلسلہ ہے تو ہم لچوں لفنگوں کی نہیں مانے بابا تیغ علی کی مانے کہ جس نے مسلقِ حلِ زُنَّت مسلقِ آلہ حضرت کا پرچار کیا ہے اس لئے آج کوئی نیا مسلق لے کے آ جائے ہم اسے اس کے چہرے پہ مار دیں گے بابا تیغ علی نے جو مسلق اپنایا ہم اسے اپنا لیں گے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارِ سرکاہی عرصِ تاریخِ ملت حضرت مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ خاضیِ شریعت حضرتِ مفتی علی رضا صاحب قبلہ مصباحی سبحان اللہ بابا تیغ علی رحمت اللہ یہ ایک ایسے ولی کامل ایسے صوفی درویش کا نام ہے درویشوں کو حالانکہ مسلق مسائل سے بہت زیادہ دلچسپ بھی نہیں ہوتی ہے درویشوں کو مطلب ہوتا ہے درویشوں کو مطلب ہوتا ہے کس سے چادر پوشی سے آج کل کے جو درویش ہیں پہلے کے درویش تو ہر تین دن میں ایک ختمِ قرآن کر دیتا پہلے کے درویش تو تو چالیس سال تک ان کی نمازِ فجر قضا نہیں ہوتی تھی وہ رات رات ور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے لیکن اس کے بعد جو درویش آئے وہ درویشوں کو چادر سے مطلب ہے سندر سے مطلب ہے گاغر سے مطلب ہے اپنے مریدوں کی بیچ بیٹھا کر کے واضح نصیحت کرنے سے مطلب ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے مریدوں کو بیٹھاتے ہیں واضح نصیحت کرتے ہیں کہ تم نفس کو مارو اور اللہ کے ولیوں کی بارگامہ حاضری دو روزانہ یہ وظیفہ پڑھو یہ پڑھو یہ بھی اچھا ہے مگر معلوم ہے آپ کو اگر آلہ حضرت اسی طرح کے ایک درویش ہوتے اور بابا تیغ علی اسی طرح کے ایک درویش ہوتے کہ صرف چند مریدوں کو مرید کرتے اور عرص میں بولاتے چادر پوشی کرواتے تو آج آلہ حضرت کا نام پوری دنیا کی کروڑوں زبان پہ نہیں ہوتا آلہ حضرت کو آج امریکہ سے لے کہ ملیشیا تک کروڑوں مسلمان ان کا نام اپنے ایمان کی پہچان کے طور پر لیتے ہیں آلہ حضرت کا نام اور آلہ حضرت کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں آلہ حضرت ایسے نائب پیغمبر کا نام ہے جنہوں نے تحفظ نعفظ رسالت کا وہ فریصہ انجام دیا کہ آج اگر جلیل امتیاز جلیل اگر بمبئی میں تحفظ نعفظ رسالت کا جھنڈا لے کے میدان میں آ رہا ہے آج اسد الدین اوئیسی اگر مصطفیٰ کی عزت و ناموز کے تحفظ یوبند اور ندوہ اور سہار انفر کا کوئی مولوی اگر تحفظ ناموز رسالت کے لیے کانفرنس کر رہا ہے تو کل تک جو ہم جیسے سنیوں بریلیوں کو وہ سارف ٹریڈشنسٹ کہتا تھا وہ کہتا تھا یہ روایتی انداز کا یہ کم پڑھا لکھا مسلمان نہیں یہ قبر پھجوا ہے یہ بدعاتی ہے ہم رضا کے پیغام عشق رسالت کو عام کرتے تھے یہ ہمیں دقیانوسی کہتا تھا لیکن آج رضا کا وہی پیغام عشق رسالت آج وہ اپنے گلے میں اس کی چھانپ لے کر وہ میدان میں سیاست کرنے کے لیے آ گیا ہے آج بھلے ہی امتیاد جلیل بولے یا اسد دیدین اوئیسی بولے یا کوئی ارشد مدنی بولے یا کوئی دہلی کا کوئی ایلیاسی بولے یا کوئی سعودی عرب کے لوگ مصطفیٰ کی تہتوہین کے خلاف اگر وہاں سے وہ زبان کھولے تو اس صدی میں ہنسلہ دینے والا اور گستاقہ نے رسول کی قبر لینے والا اگر کوئی شخص ہے جس کی تحریک سے متاثر ہو کر دنیا گستاقہ کے خلاف پرسر پیکار ہو گئی ہے تو وہ تحریک دینے والے کا نام امام الوشاق احمد رضاقہ فاضلی فرید کی اللہ تعالی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کی وہ تحریک آج عام ہو گئی پوری دنیا میں اپنے بیگانے سب اپنا رہے ہیں چاہے وہ خوشی سے مانے یا نخوشی سے مانے مگر ماننا ہے ابھی کچھ دن پہلے بارہ منکی میں چند دیووندی مولیوں نے میٹنگ کی اس میٹنگ میں یہ کہا کہ اگرچہ جلوس محمدی بیدعات ہے نہیں نکالنا چاہیے مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے نکالنا چاہیے مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے یہ اخبار میں نکلا اخبار میں نکلا میں نے اس کو بہت جگہوں پہ میں نے بیان کیا یہ دیکھیں جو بیدعات کہتا تھا لیکن یہ آج وقت کی ضرورت کہہ رہا اور ایک بڑے جلوس کی قیادت دیوبندی مولوی کانپور میں کر رہا بمبئی کے بڑے جلوس کی قیادت ایک دیوبندی مولوی آج پچاس سال سے بمبئی میں کر رہا ہے جس کے نزدیک یہ حرام ہے جس کے نزدیک یہ عبیدت ہے مگر فکرِ رضا کا جادو سب کے سر چڑھ کے بول رہا ہے اپنے اور بیگانے سارے لوگ آج مان چکے ہیں آج ہاتھوں میں جھنڈا ہے مکان کے اوپر جھنڈا ہے مسجدوں کے اوپر جھنڈا ہے ٹرین کے اوپر جھنڈا ہے آج پلین سے گلاب کے پھولوں کی بارش ہے اور آج پوری دنیا میں ہر طرف عید میلا دن نبی کے نگمے جاری ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اسی لیے جاری ہے کہ آج سے پچیس سال پہلے آپ کے گاؤں میں بارہ وفات بولا جاتا تھا ہم نے چالیس سال پہلے مدرسے میں دیکھا کہ گاؤں کے سارے لوگ بارہ وفات کہہ رہے ہیں مدرسے کے ہمارے دس پیس بچے اپنے مولوی صاحب کی نگرانی میں گاؤں کی گلی کچی میں گھومتے تھے اور کہتے تھے تو ہم لوگ نور کہتے تھے مگر گاؤں میں سارے سننی دیہاتی کہتے تھے یہ بارہ وفات ہے اب فاتحہ دلاتے تھے بانٹے تھے محفیل ملاد کرتے تھے قیام کرتے تھے اور کیا کہتے تھے بارہ وفات یعنی آج کی تاریخ میں سرکار دو جان اسلام کی وفات ہوئی ہے یہ کلچر دیوبندیوں نے پھیل آیا تاکہ عید میلا دو نبی کی بات کو لوگ گھول جائیں اور حضور کی وفات کی بات سب کی زبان پہ جڑھیا ہے بارہ وفات بارہ وفات ان لوگوں نے سب کی زبان پہ جاری کیا اور سارے لوگوں نے قبول کر لیا جیسے ہم سنیوں نے چالیس ماں حسین کا قبول کر لیا تیجہ قبول کر لیا دس ماں قبول کر لیا بھسا کر کے آئے اور ساتھ امام آلے پہ رکھ دیا اور تیسری دین فاتحہ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھیں ان رافضیوں کی ان باتوں کو ہم نے قبول کر لیا لیکن جیسے جیسے اب لوگ دھیان دے رہے ہیں وہیسے ویسے ساری خارج ساری یا فرضی دیوائیات کا خاتمہ ہو رہا ہے میرے گاؤں میں دستے بارے فرضی امام بارے بنتے تھے آج الحمدللہ سارے امام بارے قتم ہو گئے ہمارے گاؤں میں ہماری بوڑی دادی ہم سبوں کو بچپن میں لے کے امام بارہ کے پاس لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی امام حسین ہمارے پوتا کو صحت دے دیجئے امام حسین ہمارے بیٹا کو یہ دی دیجئے یہ ہم لوگوں نے دیکھا بچپن یعنی امام بارہ کو امام حسین کی قبر لوگ سمجھتے تھے کتنی بڑی بدعہ کی آج الحمدللہ پوری ہندوستان علماء اہل سنت نے بغیر کسی پرواہ کسی لانت اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مسئلہ کے اہل سنت کو ظاہر کیا اور آج تمام خرافات کا خاتمہ ہو گیا اور جو بھی باقی ہے انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گا جس کے پاس علم ہوگا وہ کتاب کی بات کرے گا وہ ڈھولک کی بات نہیں کرے گا آج اگر کسی پیر کا بیٹا وہ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے جاہل مریدوں کچھ سے پیسہ وصولنے کے لیے اگر وہ ڈھولک کا سہرہ لے رہا ہے اگر وہ تازیہ کا سہرہ لے رہا ہے یہ اس کے علم پر ماتن کیا جائے کہ جس کا باپ ایک بڑا عالی ہندوستان کا گزرا ہو مسئلہ کہ آلہ حضرت کا زبردست مناظر اور مبنلی گزرا ہو اس کا بیٹا پوتا ڈھولک لے کے کیسے بیٹھ گیا اس کا بیٹا ڈھولک پاجہ کیسے لے کے بیٹھ گیا وہاں سے تو علم نکلتا تھا وہاں سے کتابیں لکھی جاتی تھی مگر ظاہر سی بات ہے علم رہے گا تب نہ علم نکلے گا یہاں تو صاحب جہالت ہے مگر دو ٹاکہ کمانے کے لئے سوچا کہ اب تو ہماری ہماری لاعلمی کا پردہ فاش ہو جائے گا اس لئے مداری کی گود میں جاکے بیٹھ گیا اور ڈھول بجانا شروع کیا مگر آلہ حضرت کے مسلق کے مبلغین اسے نہیں چھوڑیں گے کہ تیرا باپ پڑھاتا اور تو اگر اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرے گا ہمارے لئے قابل احترام ہے اور اگر باپ کے مسلق سے ہنٹے گا تو پھر تم ہمارے لئے کوئی عزت ہمارے دل میں تیرے لئے نہیں ہوگی تو جہاں علم ہوگا وہاں بدعت کے مٹانے کی بات ہوگی شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی بات ہوگی اور جہاں علم نہیں ہوگا وہاں ڈھول کی بات ہوگی جہاں علم ہوگا وہاں فتوہ لکھا جائے گا وہاں کتاب پڑھایا جائے گا وہاں کتاب لکھی جائے گی وہاں مدرسہ قائم کیا جائے گا وہاں تحقیق اور ریسرچ کی بات کی جائے گی وہاں ڈھول اور چادروں گاگر لے کے نہیں رکھا جائے گا وہاں عالی حضرت کا وہ مسئلہ ایک چادر مزار پر ڈال دی جائے اور جب تک وہ جادر پرانی اور بوسی دا نہ ہو دوسری چادر نہیں ڈالی جائے تاکہ جس طرح خانِ کعبہ کے اوپر خلاف دنیا کے سارے مکانات سے امتیاز کے خاطر ہے اسی طرح عام قبروں سے اللہ کے ولی کی قبر کے امتیاز پہچان کے لئے اس پر ایک چادر ڈال دی جائے اور جب تک وہ جادر پرانی نہ ہو دوسری نہیں ڈالی جائے تاکہ جاہیل مسلمان چادر چڑھانے کی ایک رسم نہ بنا لے چادر چڑھانے کی منت نہ مانگنے لگے آج یہ کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا یہ چام ہو گیا چادر چڑھاؤں گا عالی حضرت نے سو سال پہلے اس کی مخالفت کی تھی عالی حضرت نے کہا ہے کہ ایک چادر پڑی رہے دوسری اس وقت تک مت ڈالنا جب تک کہ پہلی چادر پرانی نہ ہو جائے لیکن ہم لوگوں نے نہیں مانا تو آج بازافتہ نماز ختم ہو گئی چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی اسی کو دکھا دکھا کہ بدعقیدہ وہ ہمارے بیٹوں کو پڑھے لکھوں کو ہم سے کھینچ کر وہابیت کی گود میں بیٹھا رہا ہے آج ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو مثال دے کر صاحب وہ وہابی ہمارے بچوں کو چھن رہا ہے اگر وہ مسلک کی خلاف ہے ان چیزوں کو بیٹھا دیا جائے اس کو بنگ کیا جائے اور بتایا جائے کہ قبر کو چھلدہ کرنا حرام تم آج بولتا ہے میرے امام نے سو سال پہلے کہا ہے قبر کا تواف حرام تم آج بولتا ہے میرے امام نے سو سال پہلے کہا ہے چادر چڑھانے کی رسم کو تو ایک بھی دب اور جاہلہ نرسم آج کہتا ہے میرے امام نے سو سال پہلے اس کو جاہلہ نہ رس میں کہا ہے ایک چادر پڑی رہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آلہ حضرت مجدد البدعات کا نام رہی ہے آلہ حضرت بدعاتوں کی جنوں کے اکھاڑنے والے اسلام کے زبردست مبلک کا نام ہے وہ صرف چادر فوشی تک محدود رہتے تو صرف عرص کے دن آلہ حضرت کا عرص لگتا دس بیس ہزار ان کے مرید جمع ہوتے لیکن آج سے پچاس سال پہلے عرص میں پانچ ہزار لوگ تھے آج سے چار آج سے تیس سال پہلے عرص میں بمشکل تمام دو تیس ہزار لوگ رہتے تھے لیکن آج پچیس سے تیس لاکھ لوگ برعیلی شریف میں عرص حضرت کے موقع پہ حاضری دیتے ہیں پچاس سے زائد ممالک کے لوگ حاضری دیتے ہیں کوئی ایسا ہوگا کہ جو آدمی کا دن جب گزرتا جاتا ہے تو پھر لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں لیکن ایک واقعیت بزرگائی اندوستان کے آلہ حضرت وقت گزرتا جا رہا ہے مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ایک سو چھ سال ہو گئے مگر اس کے باوجود اس کا گراف ایسا اونچہ ہو رہا ہے کہ تیس لاکھ کے قریب لوگ آج بریلی آتے ہیں آلہ حضرت کے مزار پہ سلام پیش کرنے آتے ہیں اگر وہ چادر چلانے والے بابا ہوتے تو بس ارس کے دن ہی ان کا چرچہ ہوتا لیکن آج آلہ حضرت اکسفورڈ مہے رہا کیمبرج مہے رہا ہولینڈ مہے رہا آسٹیلیا مہے رہا آسحاب سری لنکا مہے رہا ہندوستان کے تہلی یونیورسٹی مہے رہا پٹنا یونیورسٹی مہے رہا روحیل کھن یونیورسٹی مہے رہا محصور یونیورسٹی میں اسی بیہار کا ایک پوتھ ہے انہوں ہاں سے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی اور سب سے پہلا شخص اسی بیہار کا ہے جو فقی ہے اسلام کے ٹاپک پہ ڈاکٹر حسن رضا خابر پی ایس ڈی نے انہوں نے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی پھر ایک نئی روشنی ملی اور آج ایک سٹوک کے قریب لوگوں نے آلہ حضرت پہ تھیسس بی کر ڈاکٹر حسن رضا خابر رضا مولانا تھے وہ مدرسے کی کیمپس میں رہتے تو مولانا مدرسے کی کیمپس میں رہتے مگر ایک مولانا یونیورسٹی میں پہنچ گئے یونیورسٹی میں پہنچے نہیں بلکہ بازارتہ ایک سو سے زیادہ لوگ ان پہ ریسرچ کر کے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں وہ ہندوستان کا تنہا اکلوتہ آلیو ہے اس لیے کہ رضا نے وہ اپنے باپ نقی علی خان کا خطبہ نہیں پڑھا نہ اپنے باپ کی کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی جبکہ مفتی نقی علی خان بہت بڑے آلیم ربانی کا نام ہے اپنے زمانے کے ٹین ٹاپ مفتیوں میں ایک شمار ان کا ہوتا تھا مفتی نقی علی خان کا لیکن آلہ حضرت نے زمنی طور پر اپنے باپ کے آداب و القاب کا ذکر تو کیا ہے لیکن کوئی ایک کتاب الگ سے مفتی نقی علی خان کی سوان عمری پر آلہ حضرت نے لکھی ہو ہماری نزا سے آج تک کوئی کتاب نہیں گزری ہے آلہ حضرت کے دادا رضا علی خان وہ عالم بھی تھے یہ جو خطبہ علمی ہر گاؤں دیہات میں جو ہر مسجدوں میں خطبہ علمی ہے وہ آلہ حضرت کے دادا کے شاکر حسن علمی کی لکھی بھی وہ کتاب ہے اور اس پر تقریز آلہ حضرت کے دادا کی ہے وہ آلہ حضرت کے دادا بڑے عالم بھی تھے اور ترویش بھی تھے باکرامت ولی تھے مگر آلہ حضرت کی کوئی تصنیف نہیں ملتی جو اپنے دادا کی شخصیت پر انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو تاکہ لوگ دادا کی بنیاد پر مجھے پہچانے آج کسی کا باپ مر جاتا ہے تو دوسروں کو پیسے دیکھ کے کتاب لکھواتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ ہمارے باپ کتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے دادا کے نام پہ اپنا تکی لکھنا تو جانتا نہیں ہے وہ دوسروں کو پیسے دیکھ کے لکھواتا ہے تاکہ میرے دادا کے نام پہ کوئی کتاب لکھیں اس کا پرچار ہو لوگ اس کو جانیں مگر آلہ حضرت نے اپنا وہ دادا جو باکرامت ولی بیریلی کی گلی سے گزر رہے اوپر سے ایک تواعیف نے ہولی کی دن میں رنگ ڈال دیا ایک مرید آپ کا اوپر چاہ کے مارنے کے لئے اوپر چھپے چڑھنا چاہا رضا علی خانے کیا کہا مت جاؤ مت مارو اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رنگ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو رنگ دے گا ادھر بولنا تھا کہ اوپر سے وہ تواعیف نیچے آئی اور حضرت کے پاہ پہ گر گئی توبہ استغفار کرنے لگی وہ ہندو تھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی کیا کہا رضا علی خانے ہم کو رنگ دیا ہے اللہ اسے رنگ دے گا ایک بولی کی دعا تھی ایسی قبول ہوئی کہ کفر کی تاریخی ہٹا کے اسلام کا رنگ چڑھا دیا اتنے بڑے ولی مگر آلہ حضرت نے ایک کتاب اپنے دادا کی بائیوگرافی اور سوان عمری پہ نہیں لکھی اس لئے کہ رضا تو مصطفیٰ کی بارگاہ کے غلام تھے مصطفیٰ کی ذات پہ جب بھی حملہ ہوتا تھا رضا کا قلم مصطفیٰ کے تحفظ نامو سے رسالت کے لئے خاص تھا رضا کی زبان مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھنے کے لئے خاص تھی اسے جب بھی زبان کھلی مصطفیٰ کی عظمت کا نغمہ گایا جب بھی قلم اٹھا مصطفیٰ کی ریفت و گلنگی کے ترانے گائے ترانے لکھے اس طرح نبی 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 کیا ایک ہزار کتابیں لکھیں اسلام پر ہونے والے حملے کا جواب دیا پیغمبر عظم علی السلام کی عزت پر ہونے والے تمام حملوں کا سینہ سپر ہو کر وہ جواب دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں رضا کا یہ کارنامہ اس قدر پھیل گیا کہ امریکہ میں علم غیب کے ٹاپک پر مناظرہ ہوگا ہتھیار احمد رضا کے لائبرینی سے جائے گا آج اگر مناظرہ موجزات رسول کی سچائی پہ سری لنکا میں ہوگا تو ہتھیار احمد رضا کے پاور ہاؤس سے وہاں جائے گا آج اگر نورانیت محمدی پہ مناظرہ ہوگا سری لنکا میں آسٹرلیا میں تو ہتھیار آلہ حضرت کے پاور ہاؤس سے وہاں جائے گا چادر گاگر فاتحہ نیاز والے اگر مپیر صاحب ہوتے تو آج جب ان کو عرض کے دن ہی لوگ ان کو جانتا لیکن آج ساری دنیا جان رہی ہے فتوہ رزیہ کی بنیاد پر خدمات دنیا کی بنیاد پر کنزل ایمان کی بنیاد پر جو انہوں نے تحریریں چھوڑی ہے جو انہوں نے وقت کے فتنے کو تفل کیا ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سیوے میں غار ہے کسے چارا جو ہی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے تو صرف صوفی من کے چادر چڑھانے والا ان کا مرید مانتا ہے لیکن آلہ حضرت کو دنیا کے کرولوں مسلمان اس لئے امام مانتے ہیں جن کو بھی لگتا ہے کہ میں اگر گستاقی رسول سے بچا ہوں میرا ایمان بچا ہے احمد رضا کی تحریک کی وجہ سے بچا ہے تو وہ اپنا مرشد احمد رضا کو مانتا ہے وہ اپنا امام آلہ حضرت کو مانتا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا جب تک گستاقہ نے رسول رہیں گے اور اس کی کمر آلہ حضرت کی کتابوں کی مدد سے توڑی جاتی رہے گی اس وقت تا خطبہ کسی جاہل صوفی کا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ مجدد عاظم محمد رضا خاقی عزت کا خطبہ پڑھا جائے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اللہ گفت سے ہی نیم اللہ گفت سے ہی فیم اللہ گفت سے ہی پپلیریٹی ایک طریقہ ہے جو اپنا جیون صرف بال بچوں کے لیے سمیت رکھ دیتا ہے اس کے بال بچے بھی اس کو بھولیا دے جیسے عام طور پر تیجہ چالیس فان برسی کے بعد بھول گیا بچہ کے باپ کی قبر کہا ہے اس گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے جو مر گئے آج سے سو سال دو سال پہلے اور کس کا بچہ ہے جو اپنے باپ کی قبر دھون کے وہاں جاتا ہو جب تک یاد ہے تب تک تو اس سال میں عید کی نماز پڑھنے آیا شہر سے تو چلا گیا فاتحہ پڑا چلا گیا جس باپ کی زمین پر وہ رہ رہا ہے جس باپ کی زمین پر کھیتی باری کر رہا ہے جس دادا کی زمین پر مکان بنا ہوا ہے لیکن اس کا پوتا اس کا بیٹا اس کو بھول جاتا ہے لیکن جن لوگوں نے اپنا جیون اسلام کی خدمت کے لیے سمرپیت کر لیا تو پھر اس کا بیٹا رہے یا نہ رہے اللہ کرولوں روحانی بیٹے کو پیدا کر دیتا ہے جو ان کی قبر پہ حاضری دیتا ہے وہاں جا کے فاتحہ پڑھتا ہے عالی حضرت ہمارے سمدھی کا نام ہے کیا نہیں نہیں آپ کے سمدھی کا نام ہے کیا نہیں ایک سو چھ سال ہو گئے وہ تو عالی حضرت بریلی میں پیدا ہو گئے ان کے باپ دادا قبل بڑھج کے پیٹھان تھے وہاں لوگ بڑے بڑے خوبصورت تھے اور حسن اس کے پاس ہے علم اس کے پاس ہے طاقت اس کے پاس ہے پنے صفیقیری اس کے پاس ہے لاہور کا شیش محل ان کے باپ داداؤں کی یادگار ہے تہلی کا بادشاہ پورے روحیل خانم میں ایک سو کے قریب گاؤں ان کے باپ دادا کو انہوں نے بطور جاگر دے دیا تھا کہ یہ سب اس کی آمنی آپ کے لئے ہے بہت بڑے رئیس کھرانے کے لوگ تھے قبیل پڑھج کے پیٹھان تھے آج بھی آج دیکھ لیں اس خاندار کے حسن دیکھ لیں ارسلان میاں کو دیکھ لیں صاحب دیکھتے رہ جائیں جیسا لگتا ہے کہ میں فیل میں کوئی چاند بادلوں کی گھوٹ سے نکل گیا ہو توسیب میاں کو دیکھ لیں صاحب خاندار کے بچے بچے کو دیکھ لیں حضور قائد ملت علمہ عزت رزا خان کو دیکھ لیں سرکار تاجو شریعہ کو دیکھ لیں صاحب آج سے دس سال پہلے اولیسہ کے ایک جلسے میں آئے تھے اور اچانک بجلی گم ہو گئی تو لاکھوں کا مجمع سب نے دیکھا کہ اخت رزا خان اظہری کا چہرہ مثلے چاند اسٹیج پہ جمک رہا لاکھوں کا مجمع اس خمسورہ چہرے کو تکتا رہا امریکہ کے گورے کہتے تھے کہ ہم گوروں کے ملک میں یہ گوروں کا امام کہاں سے آ گیا افریقہ کے کالے کہتے تھے ہم کالوں کے ملک میں یہ آسمان کا سورج زمین پہ کہاں سے آ گیا پوری دنیا میں ان کے حسن کا چرچہ تھا ان کے علم کا چرچہ تھا جس نے دیکھا آدھ میں ان کا نام سنتے ہی ان کی پوری شبیح ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے وہ حسن و جمال کا مجسمہ اور علم اور حکمت کا مجسمہ یا دونوں چیزیں آلہ حضرت کے خاندان میں جمع تھی تو ان کو ہمارے بیٹے سے ہمارے بیٹے سے ان کی بیٹی کا کیا رشتہ ناتا ہے دور کا بھی کوئی رشتہ ناتا نہیں کہ اس کے خاندان میں ہم سمدھی لگا لیں وہ لوگ تو حسن و جمال علم اعتبار عزت مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں لیکن بیہار سے کئی ہزار بسیں عرص رزویک کے موقع پہ بری لی جاتی ہیں صرف بیہار سے اس لئے جتنے لاکھ لوگ وہاں جاتے ہیں اس میں سے ایک نمائیہ نام بیہار بنگال اوڈیسا کا ہوتا ہے بھلے ہی کچھ لوگ اتر پردیش کے وہ بیہاری کے نام پہ اپنے دماغ میں بہت سارے خطور کو پالے وہ پالے اپنی جگہ ہمارا یہ سب سے اکلوتہ عالم دین حافظ قرآن اور ہندوستان کا اکلوتہ وہ عالم ہے جو نصر میں نے ہی نظم میں آلہ حضرت کی پوری بائیوگرافی کو لکھ دیا ہو وہ محبوب گوھر کی ذات ہے اور پورے ہندوستان میں آج سے آج سے پچاس ستر سال پہلے آلہ حضرت کا ایک خلیفہ تھا محمود جان صاحب صاحب اجام جھوتفور گجرات کے انہوں نے لکھا تھا مگر تفصیل اور ڈیٹیلڈ میں دھائی ہزار اشعار سے زائد آلہ حضرت کی مکمل بائیوگرافی کو نظم کی شکل دینے والا اگر کوئی اکلوتہ مصنف ہے تو وہ بیہار کی سرزمین کا محبوب گوھر ہے جنہوں نے پورے ہندوستان کا نام فقر سے اوچھا کیا ہے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجدد کا لقب آلہ حضرت کو بیہار کی سرزمین سے ملا ہے بیہار کے رازتانی پٹنا سے ملا ہے اور یہ بھی سننے سب سے پہلا ایس کالر جو آلہ حضرت پہ پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کیا ہو وہ اسی بیہار کا اسی ویشالی اور سیتہ مڈی زون کا ڈاکٹر حسن رضا خان پی ایس ڈی کی زادہ ہے اس لئے اگر وہاں کے لوگ اگر دماغ میں کچھ پالتے ہیں بیہاریوں کے تعلق سے تو ان کو سیطانی خیال سمجھ کر کے ہٹا دینا چاہیے اور سچائی ماننا چاہیے کہ کوئی عربی اور عجمی ایک دوسرے پر فوقیت نہیں رکھا اسلام کا فارمولا ہے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعبید على عصوت ولا لعسود على عبید الا بتقوی اقل اسلام نے کہا تھا یعنی اب اسلام آ گیا ہے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں کسی کالے کو کورے پر کوئی فوقیت نہیں کہاں عرب کہاں عجم عجم میں تو عرب کہلوا جتنی جگہیں ہیں سب عجم کہلاتی سارے لوگ عجمی کہلاتے ہیں عربیوں کو بڑا فخر تھا اپنی فساحت پر اور اپنی جاہلانہ شاعری پر بڑا ناز تھا کہ ہم فسی ہیں تحزیب Temuddin کے مینار پر اسے مینار پر ہم فائز ہیں اگر حضور نے کہا نہیں کوئی عربی اور عجمی عربی عجمی پر فوقیت نہیں رکھے گا اب اسلام آ گیا ہے ودور جاہلیت تھا جس میں گورہ کہتا تھا میں سپیریئر ہوں کالے سے جس میں عربی کہتا تھا میں سپیریئر ہوں عجمی سے جس میں امیر کہتے تھے میں سپیریئر ہوں گھریب سے جس میں لوگ کہتے تھے میں سپیریئر ہوں لمبے ہوں یا ٹھگنے سے میں سپیریئر ہوں حضور نے کہا اب ان تمام جہالت کو میں پاؤں کے نیچے رون دوتا ہوں اب کسی عربی کو اجنی پر کوئی فوقیت نہیں کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں اب عزت اسی کو ملے گی جو ایمان والا ہوگا اچھے عمل والا ہوگا جو متقی ہوگا وہی عزت پائے گا اگر کوئی اتر پردیش کے راستانی لقنوں میں پیدا ہونے والا کوئی ابول اللہ صاحب علی میاں ندوی کے گھرانے میں پیدا ہونے والا اپنے نام کے ساتھ لفظ سید کا ٹائٹل رکھنے والا اگر مصطفیٰ کا گستاخ ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں ہے لیکن اگر کوئی گجرات کے دیہات کا کوئی مزدور کا بچہ کوئی کلوہ اگر وہ صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہو تو ہمارے لئے قابل عزت ہے اس لئے کہ اسلام آ گیا ہے اب کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اب جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی عزت والا ہوگا وہی قابل اعترام پھیرے گا یہ اسلام کا فورمولا ہے لیکن بہت سارے لوگ آج بھی دماغ میں پاخانہ پالتے ہیں کہ گجراتی بیہاری سے اچھے ہیں اتر پردیشی بیہاری سے اچھے ہیں یا بیہار کے جنگلی یہ کیا جانے گئے اس قدر خرافات پالتے ہیں کہ جس خرافات میں چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تک اور بڑے بڑے صاحبان جبہ و تستار تک وہ سب اس غلاثت میں لطپت نظر آتے ہیں دیکھنے کو تو بہت ساری باتیں اسی بیہار میں جلسے کرتے ہیں اسی بیہار کے پیسے کھاتے ہیں اسی بیہار کی برائی بیان کرتے ہیں ایک کم سے کم ایک عالم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے چھانا کہ جاہلوں میں ایسی باتیں نہیں ہیں ہم پیدا ہوئے بیہار میں ہم پڑے لکھے بیہار ہوئے آج ہماری تقریریں سب سے زیادہ اتر پردیش میں ہو رہی ہیں تو عوام ناس میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن چند پڑے لکھے لوگوں کے دماغ میں زہر ہے اور جو زہر اس کی زمان سے کبھی کبھی لفظ بیہاری کے گالی کے لفظ سے وہ زہر نکل جاتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو تو نہیں بولنا چاہیے اس لئے نہیں بولنا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آ گیا ہے اسلام میں آپ سے تقوی و پریزگاری کی اہمیت ہے یہ قرآن کا فرمولا ہے آپ تو قرآن پڑھتے ہیں آپ تو حدیث پڑھتے ہیں حدیث میں حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو تم سب آدم کی اولاد ہو آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اب سب حضور نے کیا فرمایا آگے کا جملہ مگر صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہوگی تقوی کی بنیاد پر اور آپ اسٹیٹ کی بنیاد پر فضیلت کی بات کر رہے ہیں اور آپ صاحب ملک پاکستان کے کچھ لوگ ان کو جنون ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہندوستان کے لوگوں سے اچھے ہیں اس کو یہ جنون ہے کہ ہمارا ملک جبکہ وہ خود ہندوستانی تھا ہندوستان سے ملے ہندوستان سے الگ ہو کے ایک ملک بنا ہے الگ ملک بنا ہے تو اللہ کی نحمت کا شکر ادا کرو اچھا سے کھاؤ پیو اور پھر مگر بڑھ بولے پن سے کام مت لو دوسروں کو نیچہ مت دکھلا چونکہ آج سے ستر سال کے آگے جانے کے بعد تمہارے نام کے سابی لفظیں انڈین کا ہی ٹائٹن لگا ہوا تھا اور آج ہندوستانی کبورہ مت کہو آج ہندوستان کے خلاب مد زمان اگلو مد زہر اگلو ہاں جو ظلم ہے اس کے خلاب بولو پاکستانیوں پر ظلم ہوگا ہم بولے گئے ہندوستان میں ظلم ہو مدینہ ہماری راج دھانی ہے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا مگر پہنسیتیں انڈین جب ملک کی بات آئے گی تو ہم بولیں گے پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستان ہمارا سری لنکا سے اچھا ہندوستان ہمارا چائنہ جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا امیریکہ یورپ سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل سطح ہمارا تو ہماری حیثیت انڈین کی ہے تو یہ نغمہ ہے اور ہماری حیثیت مسلمان کی ہے تو وہ نعرہ ہے اور وہ دونوں اشار ڈاکٹر اقبال کی زمان سے ہی نکلے ہیں وہی بندہ بولا ہے اس لئے ہماری حیثیت مسلمان ہونے کی بھی ہے ہماری حیثیت ہندوستانی ہونے کی بھی ہے ہماری حیثیت سنی ہونے کی ہے ہماری حیثیت بریلوی رزوی ہونے کی ہے ہماری حیثیت بیہاری ہونے کی ہے ہماری حیثیت گنگا کے اس پار ہونے کی ہے یہ عجیب سا ڈراما ہے گنگا کے اس پار بیہار میں پٹنا گیا کا علاقہ ہے وہ لوگ گنگا کے اس پار کے لوگوں کو جنگلی سمجھتے ہیں یہ صاحب یہ مظفر پور کا ہے یہ سیتا مہی کا ہے یہ دربنگا کب میں نے آج سے تیس سال پہلے پٹنا علاقے کے لوگوں کی زمانی میں نے سنیا آرے وہ گنگا پور کا جنگلی یعنی گنگا پار کا جنگلی ہم آج سے تیس سال پہلے میں پٹنا کے بازوں میں رہتا تھا اور وہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں ایک تو سنا تھا کہ اتر پردیش کے لوگ بیہار کو جنگلی کہتے ہیں اب بیہار کے لوگ ہی گنگا کے اس پار اور اس پار لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس پار کے لوگ پہنچ اس پار کے لوگ جنگلی اور اس گنگا کے اس پار میں بھی آگے ایک ندی ہے کوسی ندی کوسی ندی کے اس طرح والے اپنے آپ کو ڈیولپٹ کہتے ہیں اس طرح والے وہ ساف جنگل جھاڑ مٹی والے اور پار پانی والے وہ جنگلی کیا جانے ہیں اسی طرح پوری دنیا میں اسی طرح کا اختلاف اور انتشار ہے وہ سب کو مٹا دیا کس نے مذہب اسلام نے عربی عجمی سب کو ایک کر دیا جو مصطفیٰ کا غلام ہو گیا وہ ایک پریوار کا ورد ہو گیا مولوی بھالے ہی اتر پردیش کا یا بیہار کا نہ سمجھ پائے مگر ہندوستان کی ایک غیر مسلم ہندو عورت سروزنی نائیڈو اس فارمولے کو بہت اچھے ڈنگ سے سمجھ گئی وہ آج سے کئی سا پچاس سال پہلے وہ غیر مسلم ہندو عورت بولی تھی اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر کوئی آج رانگری نام کا خبیص مردود اگر مصطفیٰ کی شان کے خلاف بولتا ہے اس خبیص مردود کو ہائی لائٹ مت کرو اس خبیص مردود کو چمکنے کا موقع مت دو اس سماعت میں بہت سارے صاف تلیت ہیں گرے پڑے لوگ سنتھل ہیں مصحر ہیں کوئی بہت سارے چمار قسم کے لوگ ہیں راستہ چلتے کوئی چمار میرے پیغمبر کے خلاف اگر زبان کھولے گا تو ہم اس کو ہیرو بنا دیں گے ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے کوئی میری ماں کو گالی دے گا تو ہم ایک لاکھ لوگوں کو موبائل سے شیئر کر کے وارسطف کے ذریعے بتا دیں گے کہ میری ماں کو اس نے گالی دیا ہے گالی کو میں جانتا تھا وہ دینے والا جانتا تھا بگر ہمارے کیسے بیٹھا ہیں ہم کہ ایک کروڑ آدمی کو میں نے شیئر کر کے باتے آیا کہ میری ماں کو اس نے گالی دیا ہے جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جاننے لگا جو راستہ چلتے کوئی چمار اگر نبی کے خلاف بولتا ہے بہت ساری بات ہیں خاموشی سے صحیح جاتی ہے سنی جاتی ہے اگر زیادہ غصہ آئے تو اس خاموش خاموش رہ کر کے بس تنائی میں موقع ملے تو بس کان دبا دیا جاؤ اس کا جہاں دو چار آدمی کا کان دبا پھر چوتھا کوئی چوڑا چمار عمد نہیں کر پائے گا مصطفیٰ کے خلاف بول نہیں پائے گا لیکن یہ اس کو کسی کو عزت دے دینا ایک راہ گھنٹا بجا کے دو ٹکا کمانے والا وہ اگر اس کو کچھ روٹی نہیں ملتی ہے وہ ہمارے پیغمبر کو گالی دے کہ دو روٹی کمانا چاہتا ہے اسی طرح کل کوئی تیواری بولا تھا کوئی خبیصہ بولی تھی آج ایک خبیص بول رہا ہے ایک چینل ہے اگر کوئی اس کا عدیب بول رہا ہے کوئی اس کا فلسفر بول رہا ہے اس کا ہائیلی ایسو کیٹیٹ کوئی بول رہا ہے کوئی آلہ تعلیم یافتہ بول رہا ہے کوئی پڑھا لکھا اس کا شاعر بول رہا ہے تو عدیب کا جواب ہمارا عدیب دینے کو تیار ہے شاعر کا جواب ہمارا شاعر دینے کو تیار ہے اس کے فلسفر کا جواب میرا فلسفر دے گا اس طرح سے بات بات میں سلک پہ کسی چوڑا چمار کی بات کو لے کر کے ہم اپنی انرجی کو لاؤس نہیں کرے گے اس طرح سے پیشمار لاکھوں آدمی ہیں جو روزانہ چوری چھپے ہمارے پیغمبر کو گالی دیتا ہے ہم کس کس کے خلاف احتجاز کرتے رہے ہیں ہاں کوئی اس کا پہا 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 لکھا آدمی کوئی بہت بہت تانیشور اگر بولتا ہو تو ہم اس کے خلاف سلک پہ آ جائیں گے ہم کہتے ہیں یہ چمار بولا کہ پہا پہا پیغمبر کے خلاف تو آپ کو تکلیف ہوگی ہاں یا عاشق کے رسول ہونے کے ناتے تکلیف تو ہوگی لیکن آپ کا چہرہ کھل جانا چاہیے اس گرہی کی کیا حیثیت ہے اس ہندوستان کے کہ ہندو عورت سروجنی نائیڈو جو پولیٹیکل لیڈر ہے جو غیر مسلم ہے جو ہندو فریوار سے بیلونگ کرتی ہے پڑھے لکھی شائرہ بھی ہے عدیبہ بھی ہے اور سیاستنا بھی ہے اس نے آج سے کئی سال پہلے ہمارے مذہب کے تعلق سے اور ہمارے پیغمبر کے تعلق سے ایک زبردست ریمارک کیا تھا اس ریمارک کو بار بار پڑھیں موقع میں لے روزانہ پڑھیں اور ان غیر مسلموں کو پڑھ کے سنائیں ان کو بتائیں کہ جو تمہارا جاہل دو روٹی کمانے کے لیے وہ گالی کا سہرہ لیتا ہے چونکہ وہ ڈی ایم بنا نہیں پروفیسر بنا نہیں آئی ایس آفیسر بنا نہیں پروفیسری آفیسر بنا نہیں اب وہ کھائے گا کیسے گھنٹہ بجاتا ہے تو زندگی بھر دو روٹی کھاتا رہے گا فورچونر کی خواہش ہے مکان کی خواہش ہے اس کو صاحب انوہ کرشتہ کی خواہش ہے اب چلو ایک سستہ سہرہ ہے اسلام کے پیغمبر کو گالی دو سارے مسلمان سلک پہ آئیں گے پھر ہمارے لوگ اب ہم کو ہیرو بنا دیں گے ہمارے لوگ کہیں گے واہ یہ میرا سیلکٹیٹ میتا ہے اب ان کو نظرانیں دیں گے کوئی نوا دے گا کوئی صاحب فورچونر دے گا اسی طرح سے ایک ایک سنت کے پاس دس دس گاریاں موجود ہیں وہ کیا اپنی محنتوں کی بنیاد پہ نہیں بس اسلام کو گالی دینا اسلام کے پیغمبر کے خلاف بولنا اور ان کے جو اندھ بھکت ہیں اب ان کو اپنا ہیرو بنا لیا چونکہ ہیرو وہ بنائے گا اسی کو جو گالی دے گا یا وہ گالی دو روٹی کمانے کے لیے وہ دیتا ہے اس کی بات تو سنیں سروج نے نائیڈو کی بات کیوں نہیں سنیں وہ ہندو برہمر عورت زبرتست پڑھے لکی خاتون وہ کہتی ہے I have been struck over again and again to see this indivisible unity of اسلام when the azan is sounded the worshippers are gather the present and the king stand side by side together the best embodiment of democracy can be seen five times a day in the mask ہم اس کی بات سنیں کہ اس چمار کی بات سنیں یہ غیر مسلم ہندو ایسکالر پولیٹیکل لیڈر یہ کہتی ہے میں مسلمانوں کی مسجدوں کو پہ پانچ وقت نماز اور ازان کا سسٹم دیکھ کر میں حیرک میں پڑھ جاتی ہوں ازان ہوتی ہے نمازی جمع ہوتے ہیں اور امیر اور غریب the present and the king یعنی کسان کاشتکار اور پادشاہ یہ دونوں مل کر ایک سب میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ڈیموکریسی پرجاتنت جمہوریت جمہوریت ہیں کہاں نام ڈیموکریسی کا ہے قبضہ اگڑی جاتی کا ہے مگر جہاں جمہوریت کا سچا مظاہرہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں جہاں امیر غریب کالا گورا شہری تحاتی ایک سب میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ is the greatest نہ کوئی امیر پڑا نہ کوئی غریب چھوٹا اللہ سب سے بڑا ہے وہ سارے لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ is the greatest اللہ سب سے بڑا ہے وہ کہتی ہیں جمہوریت کا شاندار مظاہرہ پانچ وقت مسجدوں میں دیکھنے کو بل جاتا ہے اس کے آگے وہاں آگے پر کہتی ہیں you find in london an indian an algerian and a turk india is the land of india is the mother land of indian india is the mother land of indian india industani کا مادر وطن ہے turki is the mother land of turkish turki کے لوڑے والوں کا مادر وطن turki ہے language is different country is different زبان الگ ہے ملک الگ ہے when they stand in prayer it makes man instinctive be a brother مگر وہ ہندو عورت کہتی ہے جب لندن میں یہ ہندوستانی یہ جور ترکش یہ الجزائر کے لوگ سارے جب آپس میں ملک نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ملک الگ زبان الگ 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 کام سے انگلینڈ آنے والا نماز کے وقت سارے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے ممالک کے اختلاف کی ساری دیواریں اسلام نے توڑ دی ہے اور آدم کی اولاد کو نماز کے ذریعے ایک خاندان کا بھائی بھائی بنا دیا ہے it makes man instinctively a brother ایسا لگتا ہے کہ قانون نماز علامتی طور پر آدمی کو بھائی بھائی بنا دیا ہے ملک الگ زبان الگ کتنی بڑی بات کہ دی ہم ان کی بات کو بار بار پڑھیں کہ اس راستہ چلتے کسی گریب پڑھے ہوئے خصیص اور رزیل اور خبیز کی بات کو ہائی لائٹ کرے بس راجنیتی کی دوکان چمکانے کے لئے سطلق پہ آگئے جب ہم سے سنو اسی ہندوستان کا ڈاکٹر رام کریشن راؤ ایک بہت بڑا سبردست غیر مسلم میسور یونیورسٹی کا پروفیسر جس نے میرے پیغمبر کی تاریخ میں ایک کتاب لکھ دی وہ ہندو ہے پروفیسر ہے پی ایس ڈی ڈیگری ہالڈر ہے اور ایک بہت بڑے کالیج کا لیکچر وہ کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں وہ کہتا ہے تا پروفیسنلیٹی اوپ محمد ایٹیز موسٹ ڈیفیکل تو گیٹ انٹو دا ہول ٹروت وفی وہ کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر کی ویکتتو آجاتا ہے وہ کہتے all these magnificent roles in these departments of human activities he is alive کے hero کیا کہا اس غیر مسلم برحمان ہندو ایس کالر میں راستہ چلتے کسی چھوڑے چمار کی بات کو لے کر کے صاحب تم نے راجنیتی کی دوکان سجالی خاموشی سے کام لینا چاہیے جب بہت بڑا کوئی حملہ کرے کتاب کی زبان میں اس کا جواب کتاب کی زبان میں دیا جائے یہ بڑا اس کی بات کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے یہ رام کریس رو نے کیا کہا انسانی جیون کے ہر چھتر میں جو اسلام کے پیغمبر نے ہماری رہنمائی کی ہے ہماری اس دھرتی کی ابقری شخصیت پیغمبر آزم علی سلام کی ذات کے رامی ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کے بات ہو گئی اس کی بات کو ہائی لائٹ کرے ساری دنیا میں جو اپنی زمانے کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جو اپنی وقت کا سب سے بڑا لائر ایڈوکیٹ اس نے تھان لیا تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے اور جو جس جس چھتر کے مہان تھے ان تمام مہان لوگوں کی زندگی کو میں پڑھوں گا ان لاکھوں کروڑوں میں سے میں ایک نمبر پہ کون آئے گا سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سائنٹسٹ ہے نیوٹن فادر آف سائنس کہلاتا ہے نیوٹن سائنس کا باپ کہلاتا ہے چونکہ نیوٹن آس سے چار سو سال پہلے انہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی اسی کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے آج ہمارے گھروں میں جو مبائل ہے ہمارے گھروں میں جو لیپ ٹوپ ہے ہمارے گھروں میں جو ٹیلی ویزن ہے جو ریڈیو ہے جو ہمارے دروازے پہ سائیکل سے لے کے پلین تک جتنی چیزیں ہیں وہ ہندوستان کا کوئی پڑھا لکھا ہواہی جہاز سے لکھے ٹین تک ساری چیزیں اس نے دی ہے وہ پڑھنے پر ہمارے ملک کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ہندوستان میں بشمار عورتہ ہیں جو سنسد میں پہنچی ہیں لیکن آدھی خراہ حسن کا چرچہ ہو رہا ہے کیوں وہ لندن سے پڑھ آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ آج بھی دیلیٹین کو عزت کی نگا سے دیکھتے ہیں وہاں کی تعلیم کا خلاف بولتا ہو تو ان مجھوں کا جواب ہم نہیں دیں گے اس سات سبندر پار کا دانشور جس نے ہوائی جہاز دنیا کو دیا جس نے ٹرین دنیا کو دیا اس ہی امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس نے دنیا کے سارے ودوانوں کی زندگی کو آنکھ کی پتریوں میں سمیٹ لیا کو پڑھ لینا اس کے بعد اب اس کو ایک سوک میں رنگ کرنا کے اول نمبر پہ کون دو نمبر پہ کون جو دنیا کے ہر گھر کو پربھابیت کیا ہو دنیا کا سب سے بامحان کامیاب ترین انسان ہو انہوں نے محنتیں کی اور کہا میں عقیدت کی بنیاد پر رنگ نہیں کروں گا کہ میں محبت جس کی طرف زیادہ ہو میں اس کا نام لے لو نہیں میں حقیقت کی بنیاد پر رنگ کروں گا چاہے میری طبیعت کے خلاف میرے مذہب کے خلاف کسی کا بھی نام آجائے سچائی ریالیٹی کی بنیاد پہ میں رنگ کروں گا اول نمبر پہ دو نمبر پہ کون آئے گا لوگ کھچھلی پکا دیتے یہ کریشن ہے جیسس کرائیس کا نام اول نمبر پہ ضرور دیں گے اور یا نہیں تو یہ سائنٹسٹ ہیں نیوٹن جو فادر آف سائنس کہلاتا ہے اس کا نام ضرور دیں گے آج چونکہ دنیا کے ایک ہزار کرو لوگوں کے دھروں میں کچھ نہ کچھ سائنٹیفک ایجادات موجود ہیں موبائل سلے کے فریج تک یہ ساری چیزوں کے پیچھے نیوٹن کے دیماغ کا ہاتھ ہے اس لیے یہ نیوٹن اس دور سائنس کا سب سے بڑا رہنمہ مانا جاتا ہے ضرور اس کا نام اول نمبر پہ آئے گا لیکن جو اس دھرکی کا سب سے مہان انسان سب سے عظیم ترین شخصیت اور سب سے کامیاب ترین انسان کی سوچی میں پہلا نام جو دیا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ وہ لکھا ہے محمد is the only man in history تاریخ میں ایک لوطہ انسان محمد عربی ہے جو سب سے زیادہ کامیاب تریف سکتہ ہوا نارے تکبیر زور سے بولے ہاتھ اٹھا کے بولے نارے تکبیر نارے رسالک حضور مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ عرص تاریخ مل یہ کتاب ہندوستان کے سارے بوکیسٹال پہ آز دستیاب ہے انگریزی میں ہندی میں اور مختلف ڈیفرنٹ لینگویجز میں یہ کتاب دستیاب ہے آپ خرید کے پڑ سکتے ہیں تمام بڑے بوکیسٹال پہ کتاب موجود تھا در ہنڈیڈ کتاب اس میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دنیا کا سب سے پڑھا پڑھا لکھا جو رنگنگ کی ہے پہلا نام آقا علیہ السلام کا دیا کچھ لوگوں کو ہلک سے نیچے یہ نام نہیں آیا حاسدین لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں میں حسد کا چشمہ لگایا ہے مدینہ کے یہودی انتظار کرتے تھے کہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان سے آئیں گے مگر جب خاندان اسماعیل سے آخری پیغمبر آئے حسد میں دشمنی میں جان بوجھ کر تمام اوصاف کمالات کو توریت میں پڑھتے تھے جس کی تصدیق انجیل نے کی جناب موسی علی سلام نے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے جناب عیسی علی سلام نے کہا جس کو قرآن شریف میں بیان کیا گیا جناب عیسی نے کہا تھا یعنی جناب عیسی علی سلام نے کہا تھا اے اور بشارت سناؤ ایک پیغمبر کی جو میرے بات آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہے جناب موسی علی سلام نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی توریت مصطفی کی عظمت کا خطبہ انجیل میں جناب عیسی علی سلام نے کہا میں آیا اس لئے ہوں تاکہ میں توریت اللہ کی کتاب کی تصدیق کروں اور جناب پیغمبر عظم علی سلام جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں میں اس کی بشارت تم کو دے دوں اور میں وسیعت کروں جب وہ تشریف لے آئیں ان پر ایمان لے آنا چونکہ اللہ نے عالم ارمہ میں سارے پیغمبر وں ہے عالم ارمہ میں پیغمبر کی محفل میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کی بات کی تور